اسلام واریکم ناظرین ڈرامس یہ نور جہاں کی نیکس اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے بل آخر سفیر اور ماہا کا عامنا سامنا ہو جاتا ہے سفیر کے تو وہم وغمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ باپ بننے والا ہے وہ تو اپنی دوسری بیوی کا چیک اپ کروانے کے لئے آیا تھا مگر آج ماہا کو دیکھنے کے بعد تو اس کی محبت پھر سے جاگ جاتی ہے اور جب بات آئے گی اولاد کی خاص طور پر بیٹے کی خوشخبری کی تو یہ سفیر کیا اس کی ماں نور جہاں بھی نہیں رہ سکے گی سفیر گھر آ کر فوراں سے اپنی ماں کو بتاتا ہے ماں آج میں نے ماہا کو دیکھا یہ سن کر نور جہاں بیگم تو پریشان ہو جاتی ہے مگر جب سفیر یہ بتائے گا کہ وہ ماں بنے والی ہے اور میں باپ تو بس پھر اس نور جہاں کی تمنہ تو جیسے پوری ہوتے ہوئے نظر آئے گی جب معلوم ہوگا کہ میرا پوتا ہونے والا ہے مگر وہاں پر سنبل کی دل جیسے زندگی اجڑ کر رہ گئی پھر سے نور جہاں کا کچھ چیرہ تو اس کے سامنے بھی آیا ہی تھا مگر اس کے بعد سفیر کا ایک بار پھر سے یہ چیرہ بھی سامنے آ گیا کیونکہ اس کی توجہ پھر سے اس سے ہٹ گئی وہ اکیلی بیٹھی ہے بہت روتی ہے کہ میرے ہاتھ تو کچھ بھی نہ آیا نہ شوہر میرا ہو سکا نہ یہ اب گھر جیسے میرا رہے گا وہ تو تنہاں بیٹھ کر بھی بہت روتی ہے ایسے میں نور بانو یہاں پر آئی تو اسے تسلی دیتی ہے انسان جب پھر سے ہارتا ہے نا تو اس کی کیفت ایسی ہوتی ہے جیسے میدی ہو رہی ہے تو نور بانو اسے تسلی دیتی اس کا حوصلہ اور بھی بڑھاتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ سفینہ بھی کہ تم کسی کا مقابلہ خود سے مت کرو معزنہ مت کرو تم بھی تو ایک انسان ہی ہونا کیونکہ یہ نور بانو اور سنبل سن لے گی اس نور جہاں کی باتیں ادھر مہا بھی اپنی دوست سے شیئر کرتی ہے تو وہ سوال کرتی ہے کہ اگر سفیر یہاں پر آ گیا یہ پھر دوبارہ آ گیا تو مگر مہا کا تو جیسے تسلی ہوتی ہے تو گھر تک ہی آ سکتا ہے زندگی میں تو نہیں آئے گا اب کسی کو کیا خبر کہ اس سفیر اور ساتھ ہی ساتھ اس نور جہاں کو کتنی لالچ ہے پوتے کی کیونکہ یہ اس کی خواہش نہیں ایک انا ہے ایک خود غرضی ہے کہ بیٹی ہوئی تو مار دو پوتا ہوا تو چوم چوم کے مارو پھر یوں ہی کچھ وقت بیٹھنے کے بعد آخر کار یہ سفیر مہا کی دیلیز پر پہنچ گیا مہا تو اسے دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں اور اسے یہاں سے چلے جانے کا کہتی ہیں اب یہاں پر تم کیا کرنے آئے ہو اس وقت جب مجھے تمہاری سخت ضرورت تھی تب تم کہاں تھے تم ایک خودگرز انسان ہو اپنے سکون کی خاطر تم مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے اور یوں ہی سفیر مانے گا ہر اس کی بات کو کہ ہاں میری غلطی تھی لیکن میں تمہیں نہیں بھولا پایا اور یوں ہی سفیر ہار نہیں مانے گا مہا کو مناتا رہے گا اور ان قریب نور بانوں کے کہنے پر وہ مانے جائے گی جو کہ ویورز آپ آنے والی اقساط میں دیکھیں گے مگر ادھر سنبل کو معلوم ہو رہا ہے اندازہ ہو چکا ہے کہ اب تو میری جگہ اس گھر میں اور سفیر کے دل میں بلکل ہی نہیں رہی وہ روتی ہے تو سفینہ اسے سمجھاتی ہے سنبل میڈل کلاس کی لڑکیوں کے ماں باپ شادی کے بعد ہونے نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں ایک بار بس ان کے شادیاں ہو جائیں جینا مرنا ان کا سسرال میں ہی ہوتا ہے چاہے کسی حالات کا ہی سامنا کیوں نہ کرنا پڑے مڑ کر واپس نہیں دیکھنا واپس جانا ہی نہیں یہ سن کر سنبل اور بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تو سفینہ اسے گلے سے لگاتی دلاسہ دیتی ہے اب یوں ہی سفین جو کی اپنی مرضی تو کرے گا ماہا کو بلاخر واپس لے ہی آئے گا مگر اسے پہلے نور بانو نے پتہ کاٹنا اس نور جہاں کا کیونکہ ہونیت جسے مراد پر بہت زیادہ غصہ ہے کہ یہ جورو کا غلام کیوں بن کر بیٹھا ہے کیوں اپنی بیوی کی بات کو امپورٹنس دیتا ہے ماں کے ساتھ کیوں نہیں رہتا بیوی کا ساتھ کیوں دے رہا ہے تو بلاخر یہ نفرتیں اور بھی بڑھتی چلے جائیں گی اور آخر یہ دونوں بھائی آمنے سامنے ہو جائیں گے مراد اور ہنیت کی اتنی شدید لڑائی ہوگی کہ اس نور جہاں کا تو دل دہل کر رہ جائے گا اور تب اس نور جہاں کو اندازہ ہوگا کہ دل کی تکلیف کیا ہوتی ہے سب کے چلے جانے کے بعد تو ہستے ہستے نور بانو بھی اس نور جہاں کو سنا دیتی ہے آپ نے میرے باپ کو مروایا تھا نا میں نے آپ کے دونوں بیٹوں کو آپس میں لڑوا دیا یہ سن کر نور جہاں تو حقی وقی رہ جائے گی کہ اسے کیسے معلوم ہو گیا اور اس نے کس طرح سے یہ بدلہ لے لیا ابھی تو ویورز اس ڈرامے کی اصل کہانی شروع ہوئی ہے جب اس نور جہاں کا برا وقت آن پڑا ہے کیونکہ ہنیت بھی اپنی ہونے والی بچی کی وجہ سے اپنی ماں نور جہاں سے تقرار کرے گا تو پھر ویورز کس کس کو انتظار ہے نور جہاں کے برے وقت کا اس کے متعلقے میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا مزید ڈرامہ آز ریویو اس کے لیے آپ دیکھتے رہیے اردو ڈی وی